بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللہی نستفا قال الشیخ الحافظ ابو عیسی محمد بن سورت ترمزی رحمت اللہ علیہ باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میں یہ جو قالہ کا لفظ ہے اس سے مراد معلوم ہوتی ہے کہ یہ اس کا فائل خود صاحب کتاب نہیں ہے کیونکہ قالہ ابو عیسیٰ آگے لفظ ان کا آیا ہے تو اس کا فائل ان کا کوئی شاگرد ہے فیسے ان کے شاگردوں میں سے ابو العباس محمد بن محبوب مروزی ان کی افاق تین سو چھالیس میں ہوئی وہ ایسے تھے کہ وہ امام صاحب کے جتنے دروس ہوتے تھے اس کو کلم بند کیا کرتے تھے اور ان کے کام کو تعلیف کرنے میں انہوں نے ان کی مدد بھی کی تو غالباً ان کے شاگردوں میں سے کسی ایک نے یا انہوں نے یہاں پر یہ قالہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے الشیخ کا لفظ جو ہے عام طور پر جن لوگوں کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہو جاتی ہے جو بڑھا پر کی طرف چلے جاتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ظاہرہ کہتے ہیں ایک بندے کو جو تجربہ کار ہوتا ہے جو بہت غلطیاں زندگی میں کر چکا ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب میں نے یہ غلطیاں نہیں کرنی تجربہ کار کا لفظی مطلب کیا ہے کہ جس بندے نے بہت غلطیاں کی ہوئی ہیں اور اب اس کو تنبیح ہو گئی ہے کہ یہ غلطیاں میں نے نہیں کرنی تو کیونکہ اس بڑھاپے کی عمر میں انسان پختگی کی عمر میں آ جاتا ہے اس کو شیخ کہتے ہیں مگر کوئی بھی بندہ جو اپنے فن کے اندر مہارت حاصل کر لے تو اس طلاحاں اس کو بھی شیخ کہتے ہیں ولوکان شابن اگرچہ وہ نوجوان ہو تو جسم تو اس کا جوان ہوتا ہے مگر عقلی اور علمی طور پہ وہ بڑھا ہوتا ہے اس لیے اس کے لیے بھی شیخ قلب استعمال کیا جاتا ہے چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے گیارہ سال کی عمر میں شیخ کا مقام پا لیا تھا وہ اس وقت استاد بن گئے تھے بلکہ لکھا ہے وقد ثابتا انہو لما بلغ احدا عشر سنتا رد على بعد مشائخہ غلطا وقع لہو حتی اصلح کتابہو من حفظ البخاری ان کے سامنے ایک شیخ تھے انہوں نے کوئی حدیث کی روایت کی تو امام بخاری رحمت اللہ نے اس کو رد کیا بتایا کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے انہوں نے کہا تو کتاب میں ہے کل کتاب لا کے دکھائی ہے تو جب انہوں نے لا کے دیکھا تو پھر پتا چلا کہ واقعی ان کی روایت کرنے میں خلطی ہوئی تھی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حافظہ سے انہوں نے اس غلطی کی تصیح کر لی یعنی گیارہ سال کی عمر میں وہ اس مرتبے تک پہنچ گئے تھے اسی طرح امام شاہ فعی رحمت اللہ علیہ وہ تیرہ سال کی عمر میں درسے تفسیر دینا شروع کر دیا تھا اب تیرہ سال کی عمر کتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے لیکن یہ علم دین کی نورانیت ہے کہ وہ چھوٹی عمر میں بچے کے اندر ایسی پختگی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ شیخ کہلہ لیتا ہے چنانچہ امام شاہ فعی رحمت اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ درسے تفسیر دے رہے تھے تو دو چیڑیاں آپس میں لڑتی لڑتی قریب آکے گریں تو تباہن تو بچے ہی تھے تو انہوں نے اپنی ٹوپی جو ہے سر سے اتاری اور ان چیڑیوں کے اوپر ڈال دی اب جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے ذرا سفید بالوں والے بھڑے انہوں نے اس کو معیوب سمجھا تو جب انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے ٹوپی لے کے سر پر رکھی اپنا درس شروع کیا اور حدیث پاک پڑھی کہ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے چاہے کسی نبی علیہ السلام کا بچہ کیوں نہ ہو تو ان کا جو اشکال تھا وہ رفع ہو گیا کہ بچے تو ہیں نا عمر کے اعتبار سے ہمارے سلسلہ میں حضرت خاجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ جو امام ربانی مجدل افثانی رحمت اللہ علیہ کے فرزند اور جانشین تھے انہوں نے نو سال کی عمر میں اپنے والد سے اجازت و خلافت حاصل کر لی تھی اب نو سال کی عمر کتنی چھوٹی ہوتی ہے تو اگر کوئی اپنے فن میں علم میں مہارت حاصل کر لے تو پھر عمر کی قید نہیں ہوتی پھر اس کو شیخ کہہ دیا جاتا ہے چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ قد افادہو مالکن وہو ابن سبعت عشر سنہ سترہ سال کی عمر تھی اور عشرین سنہ یبیس سال کی عمر تھی اور اس وقت لوگ ان سے فائدہ حاصل کیا کرتے تھے وہ درست دیتے تھے وشافعیو تلمزہو العلماء تو علماء ان کے شاگرد بنے وہو فی حداست السن حالانکہ وہ عمر کے ابتدائے حصے میں تھے تیرہ سال کی عمر میں تھے تو شیخ کا لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے بوڑھے کے لیے مگر استلاحاً استعمال ہوتا ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے فن کے اندر ماہر ہو تو امام تمزی رحمت اللہ علیہ کے لیے جو شیخ کا لفظ استعمال ہوا وہ ان کے علمی کمال کے وجہ سے اس مالے ہیں تقال الشیخو تقال کا یہ مطلب اور شیخ کا یہ مطلب آگے فرمایا الحافظو اب یہ حافظ کا لفظ ہمارے زمانے میں عام طور پر تو حافظ قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کون ہیں یہ حافظیں لیکن متقدمین میں یہ لفظ بالخصوص حفاظ حدیث کے لیے استعمال ہوتا تھا چنانچہ ہم جو کتابوں میں پڑھتے ہیں نا حافظ ابن کسیر حافظ ابن قیم حافظ ابن تیمیہ تو اس سے مراد قرآن مجید کے حافظ نہیں ہوتے اس سے مراد حدیث کے حفاظ تھے تو یہ ایک استلاح ہے جو علماء استعمال کرتے ہیں حافظ کی لیکن امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ تو کتاب اور سنت کے حافظ تھے اس لیے ان کے لیے حافظ کا لفظ استعمال کیا گیا تاہم علامہ مطرسی رحمت اللہ علیہ نے محدثین کے پانچ طبقات بتائے ہیں ان کے پانچ درجے ہیں طبقے ہیں سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ طالب الحدیث جو علم کے طلبگار ہوں جیسے جتنے بھی طلبہ علماء ہم میں سے ہیں سب حدیث کے علم کے طلبگار ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ اولوہ طالب وہو المبتدی کہ سب سے پہلے درجہ نیچے کا وہ کس کا ہوتا ہے طالب کا ہوتا ہے اور یہ مبتدی ہوتا ہے یعنی جس نے حدیث پاک کو سیکھنا شروع کیا جس کے اندر شوق ہے اور وہ علم حدیث کا شغف رکھتا ہے تو اس کو طالب الحدیث کہتے ہیں سم المحدث پھر اس کے بعد محدث کا رتبہ آتا ہے یہ محدث کون ہوتے ہیں وہو من تحمل روایته ویعتنا بدرائیته یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی روایت روایت کہتے ہیں سند کے ساتھ حدیث کو بیان کرنا اور درائیت کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح کرنا آگے تو اس کی روایت پر اور اس کی درائیت کے اوپر جب اعتماد کیا جانے لگے تو اس کو محدث کہتے ہیں چنانچہ جیسے شیوخ الحدیث ہیں استعصادت الحدیث ہیں جو حدیث پڑھاتے ہیں مختلف جامعات میں یا دار علوموں میں تو ان سب کو محدث کہیں گے کہ یہ حدیث پڑھتے بھی ہیں اور آگے حدیث کی تشریح بھی کرتے ہیں تو یہ دوسرا درجہ ہوا پہلا درجہ کیا تھا طالب الحدیث اور دوسرا درجہ محدث کا بنا تیسرا درجہ جو ہے اس کو کہا سم الحافظ کہ تیسرا درجہ حافظ کا آتا ہے وَهُوَ مَنْ حَفِظَ مِئَتَعَلْفَ حَدِيثٍ مَتَنًا وَإِسْنَادًا یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ایک لاکھ حدیثیں متن اور سند کے ساتھ زبانی یاد کر لیوں اس کو حافظ کہتے ہیں چنانچہ حافظ جو لفظ استعمال ہوا امام تریزی رحمت اللہ علیہ کے لیے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ایک لاکھ سے زیادہ حدیث یاد اللہ اکبر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی یہ بہت عجیب اور عظیم بات ہے کہ ایک بندے کو اللہ نے اتنی محبت دیو نبی علیہ السلام کی علم کی دین کی کہ اس نے نبی علیہ السلام کے اقوال افعال ان کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا ہو ایک لاکھ حدیثیں چنانچہ ابو ذرہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ بھی حافظ الحدیث تھے تو ان کا ایک شاگرد تھا جس کی شادی ہوئی اور ایک دن وہ کسی وجہ سے گھر دیر سے پہنچا تو ان کی بیوی نے اتراز کیا کہ آپ کیوں اتنی دیر سے آئے ہیں بتایا کہ میں پڑھ رہا تھا تو وہ غصے میں تھی کہہ بیٹھی کہ تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا تم کیا پڑھنے جاتے ہو اس کو غصہ آ گیا تو اس نے اس کو طلاق دے دی کہ اگر میرے استاد کو ایک لاکھ حدیثیں یاد نہیں تو تجھے تین طلاق ہیں اب غصے میں تو کہے گئے جو کہنا تھا اکل ٹھکانے آئی تو بیوی نے بھی پوچھا کہ جی بتاؤ طلاق مشروع تھی واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی اس نے کہا میں استاد سے پوچھوں گا تو اب حضورہ رحمت علیہ سے آ کر پوچھا کہ جی بتائیں آپ کو ایک لاکھ حدیثیں یاد ہیں یا نہیں تو وہ مسکرائے اور کہن لگے کہ جاؤ میاں بیوی بن کے رہو ایک لاکھ حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے تو یہ وہ تھے جو حفاظ حدیث تھے پھر اس کے بعد چوتھا درجہ آتا ہے سم الحجہ پھر حجہ کہتے ہیں جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے لئے حجہ کا لب استعمال ہوتے ہیں الحافظ الحجہ حجہ کون ہوتے ہیں وہو من حفظ سلا سمیت الف حدیث تین لاکھ حدیثیں جس کو یاد ہوں ان کے لئے حجہ کا لب استعمال ہوتا ہے پھر پانچوہ رتبہ درجہ سم الحاکم وہو من احات بجمی الحادیث اور یہ وہ ہوتا ہے جس کو جتنا بھی ذخیر حدیث ہے سارا ہی یاد ہوں چنانچہ مستدرک کے جو مصنف تھے وہ حاکم تھے احناف میں بھی ایک بزرگ گدر ہیں اب الفضل محمد بن محمد بن احمد بن عبداللہ بن عبدالمجید بن اسماعیل بن حاکم مروضی بلخی تین سو چونتیس میں ان کی وفات ہوئی تو احناف میں یہ بھی حاکم تھے تمام احادیث کے یہ حافظ تھے علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ جن کی وفات نو سو گیارہ ہجری میں ہوئی ان کے بعد کوئی شخصیت ایسی نہیں گدری جن کو ایک لاکھ حدیثیں یاد ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری حافظ الحدیث تھے اس کے بعد حافظ نہیں گزرے ہاں حافظ البخاری گزرے ہیں مگر بخاری شریف کی روایہ تو دس ہزار کے قریب ہیں جیسے حضرت مولا عبداللہ درخاص رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ انورشہ کشمیری رحمت اللہ علیہ حافظ الحدیث تھے اور بھی حضرت سید اسمعیل شہید رحمت اللہ علیہ ان کو تیس ہزار احادیث یاد تھیں ان کو حافظ البخاری تو کہہ سکیں گے یا کتاب کا نام لے کر کہہ سکیں گے کہ فلان کتاب کی حافظ ہے لیکن حافظ الحدیث نہیں کہیں گے اسطلاحی اعتبار سے گو کہ ان کو ہزاروں احادیث یاد ہوں گی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم یہاں پر بھی ایک شعبہ شروع کریں گے حفظ حدیث کا کیونکہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ طلباء میں کچھ نہ کچھ ایسے بچے ضرور ہوتے ہیں جن کو اللہ نے شوق دیا ہوتا ہے اور ان کی فوٹوگریفک میمری ہوتی ہے تو اب ہزاروں طلباء ہیں تو ان میں سے چلو دو چار ہی سے ہی اگر ایسے ہو جائیں اور ان کو موقع مل جائے کسی استاد کی سربراہی میں بخاری شریف حفظ کرنے کا تو سبحان اللہ یہ بھی ایک یعنی بزرگوں کا ایک عمل تھا جو آج کے زمانے میں نہیں تو ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جیسے افتاق کا تخصص کا شعبہ شروع کیا ہم آئندہ حفظ حدیث کا بھی ایک شعبہ شروع کریں گے اس کے بعد فرمایا الحافظ کے بعد ابو عیسیٰ تو یہ ان کی کنیت ہے عام طور پر ابو عیسیٰ جو کنیت ہے اس کو رکھنے کی ممانعت سمجھی جاتی ہے اور ہے بھی ایسے حدیث فاق میں آتا ہے لما روئیہ ان رجلن تسمع ابا عیسیٰ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو عیسیٰ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو بتایا نبی علیہ السلام نے فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ لاؤمل لہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد نہیں تھے فکرہ ذالک تو اس بات کو ناپسند کیا کہ یہ کوئی نیت ٹھیک نہیں ہے چنانچہ ابن عبی شیبہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں باب باندھا ہے کہ جو مکروح ہے ایک بندے کے لیے کہ وہ کنیت اختیار کرے ابو عیسیٰ کی حضرت امرلانو کے ایک صاحبزادے تھے انہوں نے بھی ایک مرتبہ اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھنی چاہی لیکن امرلانو کو پتا کیا تو انہوں نے منع کر دیا اور انہوں نے بھی فرمایا کہ حضرت ایسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے لیکن ایک ایسی بھی روایت ہے کہ ایک صحابی تھے انہوں نے یہ کنیت رکھی اور نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا بھی نہیں اب یہ تعارض زدرات ہے دو باتوں میں کہ بھئی ادھر منع گیا جا رہا ہے اور ادھر پتا چلا اور اس کو روکا بھی نہیں تو کیا ہوا تو ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے بہت ہی کمال کی کتاب لکھی ہے عربی میں اس میں انہوں نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کے بعد کہا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں اس کو نیت کو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اس لیے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے یوسف نجار کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نگاہ ہو چکا تھا لیکن شادی رخستی سے پہلے ہی ملاپ ہو گیا تو یہ پیدا ہو گئے جبکہ مصنحم ہمارا ہی عقیدہ ہے کہ ان کے والد نہیں تھے تو چونکہ اس میں شائعبہ تھا کہ کہیں عقیدے پہ اثر نہ پڑ جائے تو نبی علیہ السلام نے شروع میں منع کر دیا لیکن جب اسلام کی تعلیمات عام ہو گئیں عقیدہ بالکل کھل دھل کے سامنے آ گیا اور لوگ اس بات پر پکے ہو گئے تو اس کے بعد اگر کسی نے ابو عیسیٰ کنیت اختیار بھی کر لی تو نبی علیہ السلام نے پھر اس کو جو ہے وہ درگزر فرمایا تو گویا پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا لیکن ملہ علی کاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو عیسیٰ کی جو کنیت ہے امام ترمزر رحمت اللہ علیہ کی لیکن تحمل القراہت علی تسمیتہی ابتدان یعنی ابتدان میں جو نام رکھا گیا تو اس پر تو کراہت کی جائے گی کہ ہاں بھئی یہ نام اچھا نہیں تھا لیکن فَأَمَّا مَنْ اُشْتُحِرَا بِهِ جب وہ اس کے ساتھ مشہور ہی ہو گئے فَلَا يُكْرَاهُ اب اس کے اندر کوئی کراہت نہیں کَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عِجْمَعُ الْعُلَمَا جیسے کہ اس کے اوپر دلیل ہے علماء کے عجمع کی تو علماء کا عجمع ہو گیا کہ چونکہ اب اس کنیت سے وہ مشہور ہو گئے ہیں اس لیے اب ان کے لیے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے یہاں ایک بات آپ کے سامنے کھولنی ضروری ہے کہ دین اسلام کو اللہ حرب العزت نے بہت خوبیاں دی ہیں ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ محفوظ دین ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی محفوظ ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات بھی محفوظ ہیں نبی علیہ السلام کے حالات بھی محفوظ ہیں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذریعے سے محفوظ کروایا چنانچہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے محدثین نے جب حدیث کی تدوین کی تو انہوں نے ہر بندے سے سن کے حدیثیں نہیں لکھیں بلکہ وہ پہلے چھان پھٹک کرتے تھے کہ یہ بندہ اس قابل ہے بھی صحیح کہ اس سے ہم حدیث لیں تو اس پر ایک نئے علم کی بنیاد رکھی گئی جس کو علم اسما اور رجال کہتے ہیں اس میں کیا تھا کہ انہوں نے اصول و ضوابط بنائے کہ جب حدیث کی روایت کرنے والا بندہ ہے کیا یہ روایت حدیث کے مرتبے پر پہنچتا بھی ہے یا نہیں ہمارے زمانے میں اس کو پری کوالفیکشن کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو تو بھئی یہ کوالفائی بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا تو ہمارے اکابر نے اس کے لیے بقاعدہ اصول بنائے اب یہ اصول کہاں سے آئے طالب میں کوئی دین میں سوال پیدا ہوتا ہے تو بھئی اصول قرآن مجید سے آئے چونکہ ہمارا ماخلت دین کا قرآن ہے یا نبیل ایسلام کا فرمان ہے تو بھئی قرآن مجید میں یہ اصول کہاں سے آگے کہ راوی کو کیسا ہونا چاہیے تو دیکھو محدثین کی نظر کہاں جا کر پڑی کہ اللہ رب العزت ایک جگہ پر حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں اب جبریل علیہ السلام یہی روایت کا کام کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کے کلام کو نبیل علیہ السلام تک پہنچا رہے تھے تو معلوم ہوا کہ اس آیت کے اندر اللہ نے جو ان کی شفات بیان کی یہاں سے ہمیں ماخذ مل گیا کہ اب نبیل علیہ السلام کے فرمان کو روایت کرنے کے لیے کیا خوبی ہونی چاہیے تو یہ بنیاد بن گئی یہ جو آیت مبارکہ تھی چنانچہ اس آیت مبارکہ کے اصولوں کو سامنے رکھ کے علماء نے اصول بنا دیئے کہ بھئی وہ جو ہے امین ہونا چاہیے اس کا عمل ایسا اچھا ہونا چاہیے اور وہ ایک موتور بندہ ہونا چاہیے مطلب مختلف جو شرائط تھیں وہ انہوں نے اس آیت کی روشنی میں ان کے لیے بنا دی اب جب بھی ان کے سامنے کوئی بندہ حدیث روایت کرتا تو وہ اس پیمانے کے اوپر اس کو دولتے تھے یہ ایک تسوٹی بن گئی موسیقی